السلام علیکم این ہانے جو کو بیو غزل آئے اوہ آئے میہتے برساتے میگھتے ملہارتے اساں برسات پہلوں پڑھی آیا ہوں سچل سرمست وٹ سچل سرمست وٹ جو کو سر سارنگ آئے اساں وٹ اوہ کلاسیکل شاعریہ جی بنیادتے ہوئے انہیے میں بیتن جی انداز میں چیل ہوئے جنہتے جی خلیفے گل محمد گل حالائی وٹ اساں کے جو کو سر سارنگ جو مثال ملے تھو سارنگ یا میہ جو مثال ملے تھو اوہ غزل جی انداز میں آئے اچو تب بدھاؤں تھا سمجھاؤں تھا پڑھاؤں تھا تب خلیفے گل محمد گل حالائی ہے میہ جے موسم کے مندک کے کیا جے کواسو واضح کہو آئے اے کہڑن کہڑن شہین کے انہیں پرکیو آئے اے سمجھو آئے اے اساں ایساں مو ظاہر کہو آئے چھاکان تب برسات جے کا ہے اوہ ہمیشہ اساں جے لائے جو کواسو خوشوی خوشو کھنی اندیا ہے انہیں کرے اج انہیں خوشن جے پلہن کے یا انہیں سمجھاؤں تھا تخلیفے گل محمد گل حالائی ہے کہڑی شہین کے واضح کہن جے کوشش کہی آئے سندس پہریوں غزل جو پہریوں شہر جو کوا اوہ کچھ ہنریت آہت ہے آئی رت ساون سندی آئی رت ساون سندی میہ وسی کیاڑا ملہار ڈٹھا وسیا برپٹا وسیا سرہاتیا سانگی سنگھار پہریوں شہر میں جے کواسو خلیفے گل محمد گل حالائی انہیں شہر کے واضح کہن جے کوشش کہیا تھا آئی رت ساون سندی ساون برسات یعنی کہ ساونی ہے جی مند جیلے میہ اندوہ انہیں جی مند اندیا تو میہ وسی کیڑا ملہار ملہار منہ ہر جگہ تھے جیلے میہ وسی ہو میہ وسانہ کھاپا ہر جگہ ملہار تھی ہو خوشبو تھی ہو ورنہ تن گل بوٹا جے کے آئین اوہ سب جا سب جے کے آئین چھاکاں جیلے میہ پہنڈوہ انہیں گاپو دھوپجی ویند آئین ساف سترہ تھی ہوئند آئین ملہار تھی ہوئند آئین یعنی کہ ایڈی مند زبردست جو گواہ من مہیندر مند تھی ہوئندی آہے ڈٹھا واسیا برپٹا واسیا سرہا تھا سانگی سنگھار ہر انہیں جگہ تے بھی میہ وسی ہو ڈٹھا واسیا مانا واریا سو میدان یا واریا سو بھاگو ڈٹھا جی مانا ہے واریا سو میدان آئین 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 برپٹ مانا ویران جگہ ہوں آئین انہیں چھوکے تہیں ویران جگہ ہوں چھاکان انہیں جگہ ہوں تے کے رہے ویندو انہیں آئے جائے رہے ہیں خلیفے گل ممد گل حال آئی ہے میہ وسیل جی گاہ لکی آئی تے ڈٹھا واسیا برپٹا واسیا ہر اہا شے وسی آباد تھی چھاکان ویران جگہ شہی ہوئی ہوں جہیں جگہ تے کاج کو آسو پوکھ کون پی تے کو ورن پی تے گل بوٹا نپی تے میہ وسیل کھا پوئے اوٹے گل بوٹا ورن اچی ویا سرہا تھا سانگی سنگھار سرہا مانا خوش سرہا مانا خوش تھے سانگی سنگھار جگہ بے غم ہوئی جگہ بڑکھ ہوئی جگہ لولاو ہویا انہیں جہ سب جہ سب لولاو لکھ گم دور تھی سنگھار مانا خوش ہویا ملی رجا سب جہ سب خوش تھی یا انہیں جہ پہریان شیر ہوئی جنجو ساں ازاد کی سنگی شیر آئے گاہ ساوہ سبز تھے گاہ ساوہ سبز تھے ہرسو بھریا پانی انترہ پہریا پوٹھن وٹھی چو طرف پہنجا دھن دھرار ہانے جکو می وصن دو می وصن کھا پہنجا منظر کے رائن منظر کشی کے دیا انہیں منظر کشی کے خلیفہ گل مہت گل حال آئی پہنج جنجا غزل میں سنگ آئی تو گاہ ساوہ سب جت می سب مہت سب چار دیا اٹھ دیا ہفتے رید ہفتے میں گل ون بوٹا سب 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 پہنجا بھریا ترہ پہنجا 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 جنجا کچھو یا جب لائکہ جنجا گھنجا 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 پہنجا 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 جنجا پہنجا 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 گھنجا رکھنجا سال انہیں استعمال آنی دا انہیں منظر کشی یا انہیں جنجا منظر کے انہیں ظاہر کہ بھریا پہریا پوٹھن وٹی ہانے جنجا می واسیو پہریا پوٹھن پوٹھن مانے مط میدان پٹر زمین دھرتی جنجا مط آئی ہم انہیں گل ون ٹرن بوٹا سب اچی ویا ہنے جنجا گل ون ٹرن بوٹا گاہ سب سب اچی ویا تا وہ جکہ دھنا رہو جکہ گھر ویٹھا ہویا ہنے وہ دھنا رب پہنجے ما لکھے وٹھی باہر نکری آیا انہ انہیں انہیں چاران خلیف اگل ون گل آئی منظر کشی ظاہر کرے تو می اکھا پوی باران جی خوشی جو لمحن کے ظاہر تو کرے ات ساہر تو کہڑے نمون سان سانگی سنگھار جی آہین مارون جی آہین پانجے پانک کی خوشکن تھا کہڑے نمون خوشی جو اظہار کن تھا آسان وٹ سندس غزل جو ٹرین شیر آہین ایک طرف گاجون گوڑیون بی طرف کھمڑیون کھمن مین ٹھے 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 من بائیون برن چو ڈس ہزار ہن شیر میں خلیف گل محمد گل حال آئی ہے جو آسو گج گوڑ جی گاجن جی کھڑی نمون سا آہین کھمڑیون آہین چمکے تھی کھڑی نمون سا گج گوڑ تھے تو کھڑی نمون سا بادل میڑی آیا گج گوڑ تھے می وس ی ہر طرف بائیون بران تھیوں کی آہین سوچن جی گال آہین سانگی سنگھار آہین فرد جی کے پہریون جی کو آسو جن وٹ کھلت ہوئی جن وٹ ضرورت کھا گھٹ کھائین پیان مین وسی مین وسن کھا پوئے ہر ہند جی کو آسو واری آسو الائکو جی کو انہیں جی کو آسو گاہ سا سبز تھی ویا مان وٹ خوش حالی اچی وائی بد حالی جکا پیریون بائیو برن چودس ہزار ہر درف ہر جگہ ہر پاس بائیو برن پیتی مان ہر گھر چل برن دی رہی تھی یہ ساماج سرشت ہوئا کتر الائکن میں کتر جگہ مین حجر بسند ہوئا کاروان مین حجر خلیف گل حال حال انہ سا گئی منظر کش پیش چوتھو شیر جگہ غزل میں آئے خوش تھی سرائی سنگھار پٹ پھرن سینگھار کیوں خوش تھی سرائی سنگھار پٹ پھرن سینگھار کیوں لو یوں لاکھ یوں لال سرت گچ اپو یوں پائیو ہار خوش یہ انتہا بی بدھائی خوش یہ جی انتہا دیکھا رہی تا سرائی سنگھار جی اورت جن وٹ خوش تھی وی چھو خوش تھی وی مین وسی و 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 مانا جی پہیری و 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 بچل سچل بہن انسان پہنجے آج پہجے لائے خپای چھو دوائی ان کے گریوی رکی دوائی ساگی سرائی سنگھار خوش پہی پھران چھاکان تا انہیں خبر آہے تا ہانے اسا و پیسا لوگ کڑ سب کچھ آہے تا چھو نا گماؤ پھر آئی رنگ جو لوگ جو سنگھ آہے پایو گھومن پہیو تیو پہیو ہار پانجے گچی انہیں پہی رہی ہون جنو بٹ کچھ خالی ہوئی خالی ہوئی تا بد حالی ہوئی جرہ سماجی سرشتہ آہے خلیفہ گل محمد گل حال آئی واضح کوشش کہیا آج یا گزر سفر صرف می آہے آخری شیر کچھ ریت آہے تا کیا منڈل برسات برسی گل ٹڑیا پو ٹھن مت جنہ برسات وسن دیا می پون دوا می گ پون دوا انہ می گا نمون چین دوا ایک اہلو نمون کے جو گل ٹڑیا جے گل ہوا ٹڑی پایا نکھری پایا ہر جگہ ہر میدان ہر باغ میں جو مختلف رنگن جا مختلف کسمن جا گل ٹڑی پایا آئین زافران سنبل و نرگس زافران و سنبل و نرگس کھلیا ایک کھٹن ہار کترائی جے کسمن جا جا جے خلیفے گل مون گل حال آئین جے مختلف گلن جے کسمن جا نالا وٹھی مختلف کسمن جے گلن جا نالا وٹھی انگر واضح کیا ہوتا ہی تا ہنن ہنن کسمن جا جے گل آئین دھرتی تی ٹڑی پایا آئین جے ترائی آئین انکھٹ آئین جے اسان خوشی جو اظہار کن پیتا مان کالب گال واضح کئی ہوئے میں ہن غزل میں جا چھو کہ نو انداز دن آئے کرو نو انداز کرو تا انہ پہنجا نج سندھی الفاظ آئین این بکان کو ایرانی انداز بلکل باہر نکری آئے 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 آخری سندھ ایرانی گلن جا نالا ورط آئے آئے انہ علم انتہا آئے نہ صرف سندھی بلکہ لفظ جا پن ہوئی جہن جے کرے انہ لفظ کھے استعمال کرے سگیو آئے موسیقی موسیقی